آج کے اسمے میں اپنے آپ کو سوست رکھنا ایک بہت بڑے چنوتی ہے خراب لائف سٹائل کے چلتے لگاتار لوگ نئے نئے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں سب سے ادک سمنسیہ لوگوں کو کولیسٹرول بڑھنے کی آتی ہے لیکن آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ کولیسٹرول کا کال ایک آئیورویدی کے عوضی ہے اس عوضی کا نام ہے ارجن کے پیڑ کی چھال اس پیڑ کی چھال کا نئے مطروب سے سیون کرنے سے آپ اپنے آپ کو کولیسٹرول سے مخت کر سکتے ہیں اور ان بیماریوں سے بھی رکشہ ہوتی ہے فلحال ڈاکٹر سردیو کے موسم میں نئے مطروب سے ارجن کی چھال کا سیون کرنے کی صلاحہ دے رہے ہیں ڈاکٹر راگویندر چودری نے بتایا کہ ارجن کی چھال کا پودا آپ کو آسانی سے جنگل میں مل جائے گا ارجن کے پیڑ پر اس کی باہری پرت کو ارجن کی چھال کہا جاتا ہے اس کی چھال کو آپ آسانی سے اتار سکتے ہیں اور اپنے گھر پر لاکر پانی میں پکا کر صبح کے سماعے کھالی پیٹ چائے کی طرح ہے اسے پینے سے آپ کا کولیسٹرول ختم ہو جائے گا اور کولیسٹرول بڑھنے سے ہونے والی انیہ بیماری میں بھی آپ کو رات ملے گی کولیسٹرول بڑھنے سے ہونے والی ہرٹ کی بیماری میں آپ کو نزات مل جائے گی اور ہرٹ پیشنٹ اگر اسے پیتے ہیں تو ان کے ہرٹ سمبندی سماسیہ دور ہوگی ڈاکٹر روگویندر نے بتایا کہ آپ ارجن کے پیٹ سے اس کی باہری پرت کو چھیل لیں اور قریب دس لٹر پانی میں اسے اُبال کر اُبالنا شروع کریں جب پانی پک کر پانچ لٹر رہ جائے تو اسے چھان کر ایک برتن میں رکھ لیں اور ڈیلی رو جانا صبح کھالی پیٹ ایک کپ چائے کی طرح اسے پیئیں اس سے آپ پوری طرح سے سوست رہ پائیں گے اور کولیسٹرول بھی آپ سے دور رہے گا سردیوں کے موسم میں اس ویدھی کا اور اس حوزدی کا اپیوب کئی گناہ لاب دیتا ہے اس کے ساتھ ہی اس سے منوشے کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا ہے اور اس کے کیول لاب ہی لاب بتائے گئے ہیں میرے نام ڈاکٹر راگویندر چودری دیکھئے آج کل کی جیون سہلی میں جو ہے بہت سارے لوگوں کو ہائپر کلسٹرومیا کی شکایت ہو رہی ہے مطلب کلسٹرول بڑھا ہوا آ رہا ہے اور جو آدھونک دوائیوں میں جن چیزوں کا اپیوب کیا جاتا ہے جن میڈیسینس کا اپیوب کیا جاتا ہے ان کے سیڈ ایفیکٹ بہت سارے ہیں اس سے بچنے کے لیے اس کے سیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے اور بغیر سیڈ ایفیکٹ کے ہمیں پرکرتی نے کئی سارے بردان دیئے ہیں جس میں ایر جن ایک محتمونڈ پیڑ ہے یا پیڑ کی چھال کا اپیوب کیا جاتا ہے پیڑ کی چھال کے لابہ ارجوناریسٹ بھی اس کا آتا ہے اس سے کیا ہے کہ بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے کسی بھی پیشینٹ کو اس کا لاب مل سکتا ہے اس میں آپ چھال کا اپیوگ کر سکتے ہیں جو جس میں لوگوں کو کلسٹرول بڑھا ہوا ہے کلسٹرول سے بہت ساری ہانیاں ہوتی ہیں سریر میں کبھی بھی سٹوک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور بڑے ہوئے بی پی میں اس کو ہائی پرٹینسن ہو کے اس کو ہٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے تو سردی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا خون گاڑا ہونے لگتا ہے تو اس کو پتلا کرنے کے لیے یا کلسٹرول کو کم کرنے کے لیے ہم ارجون کی چھال کا اپیوگ کرتے ہیں اور اس کو آپ چائے کی طرح بنا کر بھی لے سکتے ہیں اس کا ارجون کی چھال کا چورن بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کھانے کے بعد میں ارجونہ رسٹ کا اپیوگ بھی اس کام کے لیے کیا جاتا ہے